اسلام علیکم ابھی ہم دیکھیں گے کہ اوڈو میں پرچیز کیسے پروسس کرتے ہیں تو ابھی اس میں پہلا پروسس ہے یہ اوڈو کا ہوم پیج ہے جہاں پہ ہم جو بھی ایپس اویلیبل ہیں جو سیورٹی وائز ہم دیکھ سکیں گے سو یہاں پہ ہم پرچیز ایپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سارا ہمیں ڈیش پورٹ پہ جو بھی سینڈ ہوئی ہیں آر ایف کیوز جو ویٹنگ پہ ہیں جو ڈیلیبریس لائٹ تو کریٹ کرنے کے لیے آر ایف کیوز ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور جتنی بھی یہ بورڈ لائنز ہیں یہ لازمی ہے اس کے بغیر وہ ریکارڈ سیو نہیں ہوگا اب یہاں پہ ہم فائزمپل لے لو وہ جو بھی ہمارا وینڈر ہیں ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی پروڈکٹ چوز کرتے ہیں اور یہاں سے ہمیں یہ پار نمبر اور ڈسکرپشن وہ کی تفصیل ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جس کی کوس پروڈکٹ بھی اویلیبل ہے دن یہ آٹومیٹکلی پی اپ ہو جائے گی نہیں تو یوزر کو اسے اٹ اگر یہ ہمارا فائزمپل یہ ہمارا پرچیز اوڈر ہے یہ ہماری یارن ٹیکسٹ اماؤنٹ ہے اور یہ ٹیکسز ہیں اور یہ ٹوٹل ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی ایکسٹر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں تو وہ یہاں پہ مینشن کی جازتی ہے یہاں پہ اوڈر ڈیرلائن اور ریسیب ڈیٹ اور یہ نوڈیفکیشن سسٹم آٹومیٹکلی ایک ایمیل میں انڈو کو سند کرے گا پرامیس ڈیٹ سے پہلے کہ وہ اس کا ریپلائی دے کہ لازمی تو پیشیپمنٹ آ رہی ہے اون ٹائم یا نہیں اور یہاں پہ وینڈل کی انیلیسز آپ کو دکھائی دیں گے کہ اس کا پرامیس ڈیٹ کیا ہے وہ پرامیس ڈیٹ پہ ڈیلیوری کر رہا ہے یا نہیں یہاں پہ ہم اپنے وینڈل کا کوئی بھی انٹرنل ریفرنس ہے تو وہ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کو سیف کرنے پہ ہمیں یہ اچھے ایز اوڈر کا پرنٹ آؤٹ آوٹ آویلیبل ہوگا جو کہ ہم اپنی سکرین پہ دیکھ سکیں ہم جو بھی ڈیٹیل ہیں آپ کوئی میں ٹرین پہ دیا آپ کو ٹرین پہ لے شروع خط میںے پہ نمی ٹرین پرچاتھا ہے سب کچھ ایک جگہ پہ ہے اسی لیے اس نے ساتھ ہی ایک شیپمنٹ کریٹ کر دی ہے جو کہ پچیز کا یوزر اپنی سکرین پہ دیکھ سکتا ہے نہیں تو جو ویر ہاؤس پہ ہے وہ بھی اپنی سکرین پہ انیوانٹریاں اپکے دروں وہ دیکھ سکتا ہے کہ وانٹو پراؤسس یہ ٹلیوری آنے والی ہے اب اگر ہم پیٹ ٹو بی اے پچیز میں جاتے ہیں تو یہ ابھی ہاں نے پی او کریئٹ کیا تھا اب اگر ہم اس کی ریسپ پھر جاتے ہیں تو اب فارگزامبل یہ ویر ہاؤس کے ڈور پر ہے اور ہم اس کو پروسس کر رہے ہیں اب فارگزامبل یہ کیونکہ تھرڈی پروڈکس ہیں تو اگر ان کی جو بھی سیریل نمبر یونیک ہے ہر پروڈکٹ کا تو ہم اسے اس کا انیشیل دے کے تو وہ کانٹینیو سیریل نمبر سیسٹم کر دے گا تو اگر تو پروڈکٹ کی ٹریسیبیلٹی سٹریٹیجی بائی سیریل نمبر ہے تو اس کے لیے یہ فیچر اویلیپل ہے تو یہ اس طریقے سے ہم یہ اپنی کیونکہ یہ ایک ہی پروڈکٹ ہے ہمیں صرف ایک ہی سیریل نمبر درکار ہوگا اب کیونکہ ہم نے پوری گوانٹی ریسیب کی ہے تو ہم اسے ویلیڈیٹ کر دیں گے اب یہاں پہ ایک ایڈیشنل چیز آپ یہاں پہ اپنا پی او نمبر و ساتھ یہ ریفرنس کیونکہ آپ نے اگر اپنا انٹرنل ریفرنس دیا ہے تو وہ اس ریفرنس انیلیسز کے لیے وہ آپ کو مدد کریں گا اب کیونکہ ہم نے شیپمنٹ ریفر کرتی ہے تو کرییٹ بیل اپیر ہو گیا ہے تو یہاں سے پرچیزنگ دپارٹمنٹ بیل کرییٹ کر دے گا اکاونٹ پیبل جو بھی کنسرن دپارٹمنٹ سے یہاں اس بل کی ساری ڈیٹیلز چیک کرنے کے بعد اس کو ہم کنفرم کر دیں گے اس ساتھ ہی یہ ہمیں اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز بھی دکھائے گا کہ کنفرم کرنے کی صورت میں یہ اکاؤنٹنگ انٹریز بیک ہنٹریز ہوں گی اب کیونکہ بل ہو گیا ہے پوست ہو گیا ہے سو اب ہم اس کی پیمنٹ بائی بینک کریں گے ویدر یہ ٹوٹل پیمنٹ ہے اور اس پارشل تو اس طرح ہم نے پارشل کی ہے تو یہ ابھی تاک کھوپن ہے تو ہم یہ ریکس ہوتے ہیں کہ کتنی اس کی پیمنٹ ہوئی ہے بھی اور کتنی باقی ہے اب اگر ہم نے اکاؤنٹ پیبل پورا وینڈر کا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پارنر لہجر میں جائیں گے تو یہ اس کی ساری انٹریز ہمیں دکھائی جائیں سیونٹین تھاؤنڈ کا بل تھا اور اتنی ہم نے پیمنٹ کی اور یہ ابھی تاک اس کا آؤٹسٹینڈنگ بیلنس ہے اور وینڈر پورٹل پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پی او اس وینڈر کے ساتھ ہمارے ہو ہو ہیں پاس میں جتنے بھی بیلز ہیں ان کی ڈیٹیل تو یہ ان سمارٹ ایپس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اپنے واپس آئے ہیں اپنے اجنڈا کے اوپر سو ہم نے پی او اور سٹاپ ریسیونگ پی بل وینڈر اور کوک ویس ٹو مینج پرچیز جو کہ ابھی ہم نے کی ہیں تو یہ تھا پرچیز سائیکل اس میں اگر ہم ریپورٹنگ میں جائیں تو اس میں ہم اپنی پوری پروڈکٹ کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں کون سی ہم نے پرچیز کی بائی وینڈر کس کس وینڈر سے ہم نے پرچیز کی ہیں یہ والی پروڈکٹس اور ان کی کوانٹیٹی تو اس طریقے سے یہ ہمیں ڈیٹیل بتا دیتا تو یہ تھا ہمارا پرچیز مولیون اور شکریہ اور شکریہ اور شکریہ باشید شکریہ شکریہ п